مجھے پیشن نمبر فائف ہے اوہ پیشن ون ہے ایک سائز وان پوائنٹ فائف ہے اس میں ہم نے رونڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب پہلا پیشن ہے ایٹ سیون نائن تھری ٹو اب کہہ رہا ہے کہ دو فگرز تک نا رونڈ اس کو کرو اب دو فگرز تک ہم نے دیکھنا ہے اب اس کا مطلب ہے اگر تیسرا انسا جو ہے نا وہ پانچ سے بڑھا ہے پانچ ہے یا پانچ سے بڑھا ہے تو ادھر ایک کا اضافہ کر دینا ہے سیون ہے تو اس کو ہم نے کر دینا ہے ایٹ دو فگرز تک ہو گیا آگے جتنی رکھنے دی ہوں گی نا اتنے زیرو لگات میں تو یہ رونڈ ہو گیا دو سگنی فگرز تک ٹھیک ہے بچو اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے تھری ایٹ نائن زیرو اسے میں کہہ رہا ہے تھری فگرز تک اب اس کا مطلب ہے تین تک کچھ نہیں کرنا اب جو چوتھی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو زیرو ہے یا تو پانچ سے بڑھا ہے یا پانچ سے بڑھا ہے پھر کچھ ہوگا ورنہ جو ہے وہ ہی آجے گا تو یہ ہی اس کا انصر آجے گا ٹھیک ہے سیکنڈ ور لکھا تھرڈ والا دیکھیں تھرڈ والا کیا ہے سیون نائن زیرو ٹو فائف تھری دو سگنی فگرز تک دیکھنا تو یہ ایک اور یہ دو اب اس کے آگے آپ نے دیکھنا ہے اگر تو پانچ ہے یا پانچ سے بڑھیا تو ادھر ایک اضافہ کرنا ورنہ نہیں کرنا تو کچھ یہ زیرو ہے زیرو تو بالکل ہی تو آگے جتنی رکمیں اتنے زیرو لگا دیں گے تو یہ دو سگنی فگرز تک کیا ہو گیا راؤنڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اور دوسری طرح بھی اس کو یعنی کہ اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں ایسے بھی وہ پوائنٹ والی نہیں ہے نا پوائنٹ ہوگا تا پھر اس کو ہوتی ہے نا اگر کرتے ہیں 10025 اب تین تک ہم ڈیکھنے دینی ہے اب آگے دیکھیں کہ یہ پانچ ہے یہ پانچ سے بڑی ہو تو یہ در ایک اضافہ کرنے تو یہ نہیں ہے چھوٹی ہے تو تین تک تو لکھیں گے جو رقم ہے آگے جتنی رقمیں اتنے زیرو لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فیفت والا پارٹ ہے ون ایٹ نائن فائی فور اب تین تک پھر تین تک ہی دیکھنے تو اب دیکھیں یہ پانچ ہے تو اس کنفلو یہاں ایک اضافہ کر دیں گے تو نائن میں جب ایک اضافہ کریں گے تو دس دس کا لگا زیرو ون کیری ادھر نائن ہو جائے گا اور یہ بان آگے جتنی رقمیں ہوئیں کی اتنے زیرو لگا دیں گے ٹھیک ہے اب لاسٹ سکس والا پارٹ ہے ٹو فائیف نائن ایٹ زیرو اس کا بھی تھری تک ہم نے کرنا ہے تو اگر ہم چوتھی رقم دیکھیں تو وہ پانچ سے بڑی ہے تو ادھر ایک اضافہ کر دیں نائن ہے ایک اضافہ کریں گے تو دس کا لگا زیرو ون کیری چھو جائے گا اور یہ دو آگے جتنی رقمیں بچیں کی اتنے زیرو لگا دیں گے ٹھیک ہے بچوں سمجھ آگے جتنی رقمیں تک اس نے کہا ہوگا وہاں تک ہم دیکھیں گے اور پھر اس سے آگے والی ہم نے دیکھنی ہے اگر تو وہ پانچ ہو یا پانچ سے بڑی ہو تو پھر تو جہاں تک اس نے کہا اس میں ایک اضافہ کر دیں گے اور اگلی سارے رقمیں کو زیرہ کر دیں گے اور اگر اگلی رقم جیسے اس وال میں یہ پانچ سے چھوٹی تھی اس میں بھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ویسے لکھا آگے جتنی رقمیں تھیں اتنے زیرو آئٹ کر دیں گے ٹھیک ہوگا بچوں اس طرح یہ کوئسٹن نمبر وان ہم نے کمپلیٹ کر لیا